دل نے پھر یاد کیا چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو کیانا ضروری ہے آپ ہی میرے ساتھ چلیے ہم بھی چلتے ہیں آپ کو لے کے جاتے ہیں بیتے لمحوں میں جب گولڈن ایرا تھا بہت ہی بہترین موسکار ہمارے ساملے تھے انہی موسکاروں میں سے ایک عظیم موسکار رہا ہے اولا محمد صاحب لا جواب آتی ہے کہ آج انہی کی گھر کے چہیتے لوگ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ روبرو ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے انہی سے کافی کچھ انہی کی دو بیٹے اس وقت ہمارے پروگرام میں ہیں ایک تو مسود صاحب ایک اقبال صاحب اور ایک اور بیٹے ان کے سب سے بڑے بیٹے ممتاز صاحب ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے تھوڑا بعد میں وہ ہمیں جوائن کریں گے بہت بہت سواگت ہیں آپ سب ہی کا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ قبول کر لیا ہم نے جیسے ہندوستانی سنما نے غلام محمد صاحب کی موسیقی کو قبولا تھا بہت کم عمر میں انہوں نے شروع بھی کی تھی کافی کام کیا انہوں نے ہندوستانی سنما میں پاکستہ جیسے عظیم ترین فلم انہوں نے دی اس کا لا جواب سنگید دیا مرزا غالب شما کون بھلا سکتے دلے نادان شاہر دو گنڈے فلموں کا نام لیں شہکار اگر ہم کہیں انہوں نے ہمیں ہندوستانی سنما میں دیا ہے تو ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ جیسے لوگ سامنے ہیں آپ لوگ ان کی لیگیسی کو کیری فور ورڈ کر رہے ہیں وہ موسیق ڈریکٹر تھے عظیم موسیق ڈریکٹر جب وہ حیات تھے تب ہی وہ چاہتے تھے کہ آپ موسیق کمپوزر بنیں یا پھر آپ کو کچھ اور بنانا چاہتے تھے اگلا محمد صاحب ان کو اپنے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں تھوڑا ذہین تھا پڑائی میں اچھے تھے میں اچھا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو بھی ہیں سب الگلگ ڈپارٹمنٹ میں چلے ہیں کوئی سائنٹیز بن جا ہے کوئی ڈاکٹر بن جا ہے یہ ان کا خیالات لیکن آپ کا کیا شوق رہتا تھا میرا پینٹنگ میں تھا پویٹر بنانے کا بہت شوق تھا پویٹر بنانے کا بہت شوق تھا وہ دیکھتے تھے ماشاءاللہ ہمارے مامو تھے ہاشم نام تھا بلکل ان کے جیسا یہ پینٹنگ کرتا ہے تو اما سے وہ ماسٹر کہا کرتے تھے والدہ سے والدہ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ ماسٹر اور منسٹر بولتے ہیں ہمارے مانسٹر وہ انہوں نے مانسٹر کر دیا وہ ماملے مانسٹر وہ پورا ان کے بیچ میں نوگ جھو بہت ہوتی بہت ہوتی تھی کس بات کو لے کر کھانے کے بہت شوکین تھے وہ کھانے کے بہت شوکین تھے زیرا نمک زیادہ یا کم ہو جائے تو کبھی ان کی فیوریٹ کمپوشن خود کی کیا تھی جو اکثر وہ گھر پر بنانایا کرتے تھے در حاصل کیا ہے اپنی دہی کو کوئی کھٹی نہیں بھونتا یہ بہت ہوتا ہے کمپوزر تو ایسے تھے کہ دو میرنٹ میں کمپوزیشن دو میرنٹ میں دو میرنٹ میں کمپوشن اور ایک تو ایسا گانا ہے جو میں کہوں گی تلت محمود صاحب کی دینے ناد آدھا اس میں کمپوشن اس کے بارے میں سنا ہے بہت جلد انہوں نے بنای بہت جلد وہ ایک راگ بھوپالی میں تو وہ گنگنا رہے تھے اور شاکیل صاحب نے جو بہو لکھے تھے وہ شاکیل بدھانی صاحب نے وہ اس پر چسپا ہو رہے تھے وہ گنگنہ رہے تھے پڑھ کے دیکھا یہ تو بالکل صحیح جا رہا ہے جو میں گنگنہ رہا تھا میٹر میں بڑھا 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 تھا اور دو منٹ میں دن بن گئی تو دن ہو جائے پھر ہاں بالکل سب کچھ ہمارے سامنے ہے کیونہ ہو جائے پھر میں یہاں جیتے جی مر گیا زندگی دینے والے سو دنیا تے دل بھر گیا دنیا تے دل بھر گیا دنیا ایک ایسی بندی تھی گھر پہ جیسے آپ نے دن کا ذکھ چھے گیا سٹنک تبکی لوگ بہت رشتوں کو سمجھنے والے لوگ ابھی وہاں پہ لیرکس رائٹر بھی بیٹھے گیا لیرسسٹ بھی بیٹھے گیا گیت کار بھی نگمہ نگار بھی وہیں موسیق ڈریکٹر بھی وہیں ساتھ نے سنگر بھی آئے گا وہ بھی سٹنگ میں بیٹھے گا تب تب تک لوگ تو ڈریکٹر بھی آیا کرتے ہیں اور اس میں خاص بات یہ تھی آج تو پوچھتے نہیں ہیں ڈیریکٹر یا پوریزر اس وقت پوچھتے تھے موسیق ڈریکٹر خاص کہ یہ جو گانا ہے یہ سٹویشن کا یہ سٹویشن کا یہ پوچھا کرتے تھے اور اس میں آپ کیا کیا بتانا چاہ رہے ہیں موسیق ڈریکٹر میں کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں لوکیشن کیا رہے گا دوسرے اندر میں بزنس کیا بتانے کیا کیا بلکل صحیح اور اسی حساب سے پھر انسٹرومنٹ ہوتا اچھا یہ ہے جیسے چلتے چلتے میں تیرا موسیشن اس میں زیادہ موسیشن نہیں ہے مگر وہ گانے کتنا ہوتا چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا سنیدہ چلتے 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 اس کے خاص بات آپ کو بتاؤں گا شوٹنگ میں تھے لتا بھائی اور لتا جی ہماری بڑی اور جب ریسے دھتے تو اببہ کئی مرتبہ اپنے دیدی کو تکتے ہیں اس کو ہی ادا کرو اس میں خاص بات یہ تھی کہ رات کے تین بجے اببہ نے دھون بن گئی تھی اس وقت اور کامال صاحب کو فون کیا تو کوڈ ورد میں ہو گئی ہو گئی مطلع ہمیں بھی سمجھ میں ہو گئی کیا پھر کامال صاحب نے کار بیجا اس میں بیٹھ کے اببہ نے وہاں گئے اور جب یہ دھون سنائی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور اس پہ مینہ وکماری بہت خوش ہو گئی ناتنے لگی تھیرکنے لگی اور مینہ وکماری اس وقت وہ تھیرکنے لگی اور الگ سے اور الگ سے کنام بھی دے دیا کہ آپ نے بہت اچھی دھون بنائی ہے کافی بات دسکشن اچھا اس کی تو ہم نے بات کی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سٹنگ کی بات کی گھر پہ لیتا جی بھی آتی تھی تو کیسا ماحول رہتا تھا پھر آپ کو بیٹھنے موقع ملتا تھا نہیں نہیں ہم لوگا اس وقت ہم لوگا ہی سٹنگ کی بات آتی تھی یہاں تک کہ بھار کہ کوئی بھی وہ مہمان وہ سٹنگ کی بات آتی جب تک کہ وہ ریسل چلتی تھی مگر ایسا بھی ہے کس سنائیں گے جب ہم لوگاں نے جب ہم گھر پہ آیا کرتی ریسل ہوا کرتی تھی اب والی صاحب ہمارے چلے جاتے تھے اور ہم لوگ بھاگ کر کے لاتا جی کے پاس پہنچ جاتے تو وہ کہا کرتی تھی کیونکہ میں مدھوالے کے ایکٹنگ کر کے بتاؤں وہ کیسے کرتے ہیں لتا جی مسکرار جو مدھوالے کی تھی نا وہ بلکل باقا تھا اسی طرح ایکٹنگ ملتا آپ نے خوب وقت بتایا گھر میں اپنے والے صاحب گلام حمد صاحب کے ساتھ کیونکہ لتا جی نے اکثر ان کے گانے جو ہیں ان کو اپنی آواز بخشی ہے اور وہ گانے سرچڑ کے بولے ہیں کافی لوگ پری رہے ہیں مقبور رہے ہیں وہ گانے نا سیب لتا جی یہاں اگر ہم بات کریں بہت پسند کرتے تھے گلام حمد صاحب مکیر صاحب ہاں جی ہاں بلکل صحیح کر رہے ہیں ان کا ایک فلم آئی تھی شاعر جس میں دیوان کامنی کورشل سوریہ تھی شاعر وہ سونگ بڑا مقبول ہوا یہ دنیا ہے یہاں دل کا لگانا سب کو آتا ہے ہزاروں پیار کرتے ہیں نیبانا کس کو آتا ہے یہ دنیا ہے یہاں دل کا اپنے والد صاحب کی اگر میں آپ دونوں سے پوچھوں کوئی ایسی خاص بات جو بہت چھو لینے والی ہو آپ نے واقعی میں ان سے کافی کچھ سیکھا وہ بات ابھی بھی آپ کے دل میں ہے آپ ان کے نقشے قدم پر چل ہی رہے ہیں لیکن وہ بات بار بار آپ کو چھو لیتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب واقع میں کتنے عظیم تھے میوزک ڈریکٹر تو اچھے تھے ہی اچھے انسان تھے خاص بات یہ تھی کہ اس دور میں مرزا غالب کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ یہ مرزا غالب کی لکھیویں غزلیں تھیں اور جو غزل سنگر تھے وہ ایک غزل کو پندہ میڈے لے لیتے تھے گانے میں ایک گھنٹہ بھی لگتا تھا ویریشن کرتے تھے اس میں تو ایک گھنٹہ لگتا مگر اس میں خاص بات یہ تھی کہ نہرو جی تھے اس وقت آیا انہوں نے جب یہ دھون سنی تو انہوں نے بتائے کہ یہ آپ نے بہت اچھی کمپوزیشن کیا اور ساڑھے چار منٹ میں سب کچھ سمجھا دیا بہت ہی خوبصورت اور سریعہ نے بہت بہت بہترین طریقے سے داد دیا جی ہے اور اسکیل بھی اوپر تھا بہت ٹیپ ہے سریعہ کے لیے بیس دن اس کے ریسل چلتی تھی اور بیس دن اس کے ریسل چلتی تھی اور بیس دن اس کے ریسل چلتی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دھون کو اور غزلوں کو لینا اور اس کو فلمنائز کرنا کہ پھر میں یہ کیسا آئے گا اور کیسا ہوگا یہ بہت بڑی بات تھی انہوں نے ہاں تو وہ موسیق رییکٹیرز ایکچولی بہت پیشنیٹ تھے پیشنیٹ تھے اہاں اپنے کام کو لے کر کافی پیشنیٹ تھے سنگر کو کس طرح سے گوانا ہے کس پر کون سی آواز میں باتے گی بہت بہت بہتری تھی اچھا جب گاتے تھے اچھا جب گاتے تھے ماشاء اللہ آباز ایسی تھی کامال صاحب کو بہت پرسند تھی آپ جب گاتے ہیں وہ بات کچھ اور ہوتی ہے بہت اچھا گاتے ہیں مگر وہ ایکسپریشن فیلنگ کے ساتھ جو آپ جو سمجھاتے ہیں ہماری سمجھ میں آتا ہے کامال امروی صاحب کے ساتھ تو ان کا رشتہ بہت ہی گہرہ تھا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ پاکیزہ کو بننے میں بہت چلتے چلتے دیکھیں ماشاء اللہ کتہ زخم جگر دیکھیں تھاڑے رہیو وہ مانڈ میں بنایا تھاڑے رہیو پانچ گانے وہ یمن مانڈ میں پانچ گانے جو پاکیزہ میں چھے میں سے پانچ یمن میں ایک خالی گانہ جو تھاڑے رہیو وہ مانڈ میں بنایا مانڈ میں بنایا لیکن آپ تو اس دور میں ان کے ساتھ تھے چھوٹے تھے پاکیزہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پاکیزہ کو بننے میں تو کافی سمیل لگیا کافی وقت لگیا تیرا سال کا وقت لگیا تو اس دور میں انہوں نے اس بات کو دل پہ بھی لے لیا وہ تو خدا ٹائپ کے لوگ تھے ہاں ان کی پروپیٹیز تھی سب کچھ تھا اس کا کرایا آتا تھا ہم لوگوں کے ہم لوگ بہت اچھے سے رہے تیرے نظر دے تیرے اچھے یہاں پہ یہ بات کہنی ضروری ہے ہم نے شاکیل صاحب کا نام دیا شاکیل بدونی صاحب صاحب ان کے ساتھ تم نے طویل سمیت تک کام کیا بہت انتیس پہ چھوٹے ہیں انتیس پہ فلموں میں لکھا ہے اور بہت ہی ہیٹ گانے بہت ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاہر اور مزر ڈائیٹر کا جو ساتھ ہوتا ہے چولی دامن چولی دامن کا ساتھ تو اس میں سب نے اچھا لکھا مجھو صاحب نے لکھا کیفی آزمی میں لکھا ہے مجھو صاحب نے دو گندے میں لکھا بی کی پلکیں اٹھا مگر شاکیل صاحب اور والد صاحب کی ٹوننگ اچھی تھی شاکیل صاحب کی دوستانہ بہت اچھا تھا گھر پہ آنا جانا یہ جگڑا بھی ہوتا تھا کس بات کو لے کر کبھی کبھی کیا ہوتا تھا شیر شاعری میں اس میں سکتا آرہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے اس طرح سے دونہا ناراض ہو جاتے چلو بیٹ جب کام روک دے اس کے پام روک دیا انہوں نے اب چاہے ہو جائے کھانے کے دونوں شوکے ان تھے شاکیل صاحب کیا کھانا بہت اچھا بہت اچھا کھانا بنتا تھا بہت اچھا کھانا بنتا تھا مجھے کی بات تھی کہ کاردار سٹوڈی میں جب ٹیفن ان کا شاکیل صاحب کا آتا ہمارے گھر سے پہنچ جاتا ہمارے گھر کے ٹیفن بہت اچھا کھانا کھاؤں گا ناشاد صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا رابطہ رہاں ناشاد صاحب کی ہی وجہ سے ان کو کافی آگے بھی boost ملا انہوں نے اس اسسسٹنٹر ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی فلم ہے ان کے ساتھ بھی ان کا رشتہ بہت اچھا رہاں وادی صاحب ہمارے بڑے تو ناشاد صاحب سے 15 سال بڑے تھے 15 سال بڑے تھے ناشاد صاحب بہت مانتے تھے وادی صاحب کو اور عزت مطلب کرتے ناشاد صاحب نیار کاردار کی فلم میں ہی کیا کرتے تھے میں لینا پڑے گا ایک چھوڑا سا بریک ملتے ہم اس بریک کے پار اور عظیم موسک ڈریکٹر موسکار گلا محمد پر اپنی باتیں جاری رہیں گے ان کے چہہتوں سے لیکن بریک میں جانے سے پہلے یہ بھی کہوں کہ بریک کے بعد ہم اپنے اس پروگرام میں ایک اور شخصے کو دعوت دیں گے یعنی کہ موسکار عظیم موسکار گلا محمد صاحب کے سب سے بڑے بیٹے ممتاز صاحب کو بہت اچھا تبلہ وہ بھی بجاتے ہیں اور آپ کے والد صاحب وہ بھی بہت اچھا تبلہ بجاتے تھے اور آپ کے گرانڈ فادر جو تھے وہ بھی بہت اچھا تبلہ بجاتے تھے ہم ملتے ہیں بریک کے بار اور اگلا محمد صاحب کے ایک اور بیٹے ممتاز سے آپ کی باتیں کروائیں گے سٹے چونڈ موسیقی دل نے پھر یاد کیا آج بہت ہی سریلا سا سما بندہ ہے یہاں پہ ماحول بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہتر ہے بہت سریلا محول اور اس سریلا محول میں تازگی تب آتی ہے جب عظیم موسیق ڈریکٹر موسیقی کی بات ہو گلہ محمد صاحب کے ایک اور بیٹے جیسے بریک میں جانے سے پہلے میں آنا آپ سے کہا تھا ممتاز صاحب ان کے سب سے بڑے بیٹے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا اب ہی ہم ان سے بات کر رہے تھے گلہ محمد صاحب کی موسیقی کی بات کر رہے تھے آپ تو سب سے بڑے بیٹے تھے آپ ان کے زیادہ کلوز رہے ہیں اور گلہ محمد صاحب دونوں کا رابطہ بہت اچھا رہا بہلے ہی پاکستان کو بننے میں تیرہ سال لگے اس طویل سے سفر میں ان کا ساتھ بہت اچھا رہا بہت ہی بہتری رہا پاکستان کے چودہ گانے انہوں نے کمپوز کیے اور کمال امروحے کے ساتھ آپ بھی جڑے رہے کیا کچھ یادیں ہیں والد صاحب کی جو آپ ہم سے بانتنا چاہتے ہیں میں کمال صاحب یہاں گیا اسلام علیکم والد صاحب کشی آنا ہوا صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاس کیا کام ہے صاحب میں آپ کے سیرے سایا کچھ سیکھنا چاہتا ہوں میرے ساکھ یہ اپنے باپ کے پاس جاؤ وہاں تو گنگا بہری ہے موسے کی سیکھو میاں یہاں کیا ہے میرے پاس تو مہل کے زمانے کے اسسسٹن ان کے آج تک کسی کسی دیریکشن کی کچھ نہیں نہیں دیل دی موسیقی 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 ہمارے سب کے بچوں کے بارے میں ان کے یہی رائے تھی کہ یہ اس لائن کو نہ کریں لیکن انتقال ان کا ہو گیا پاکیزہ اس کے بعد ریلیز ہوئی جو ماسٹر پیس ان کی کہلائی چاہتی ہے بطوری موسیق ڈریکٹر ٹائم لگا پاکیزہ کو بننے میں اس بیچ آپ نے بھی دیکھا ہوگا والد صاحب کے آپ قریب تھے کیا ان کو اس بات کا غم ستایا جا رہا تھا کہ میرے حیات میں یہ ریلیز کیوں نہیں ہو پائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ چاہ رہے تھے کہ ہاں یہ ریلیز ہو جائے تو لوگوں کو پتا چلے کہ گانا کیا ہے اور پانچ میزیشن میں گانے کیسے بنتے ہیں چلتے چلتے چھے میزیشن تھا تھاڑے رہی ہو چھے میزیشن آج ہم اپنی دوہاں کا سر دیکھیں گے تیس میزیشن ہم او سے میں عاشق آنا تیس میزیشن یہ تیس میزیشن میں گانے بننے ہیں اس میں اورکرس میزیشن چاہیئی تھا باقی سار جتنے بھی گانے ہیں پانچ چھے پانچ چھے میزیشن میں بننے بتائیا اور کیا ہیوک کیا لیکن پاکیتہ سے زیادہ خوبصوب گانے اگر والد صاحب کے ہے تو شما زیادہ خوبصوب جائے ایک امپورشن ہو جائے کہیں ساری فلموں میں سنگیدیا چاہے نوشاد صاحب کے ساتھ رہے یا کسی اور کے ساتھ رہے یا ایز ان انڈیپنڈنٹ میزیشن ڈیریکٹر جنہوں نے کام کیا وہ 43 سے تو قابل تاریف رہا ہر بار لیکن میں نے یہ جہاں تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ جب مومی آئے فلم نسٹری میں کچھ کرنا چاہتے تھے تو شروعات میں جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا جو ہر ایک میزیشن ڈیریکٹر کو کرنا پڑتا ہے اور آٹھ سال کے بعد پھر انہیں موقع ملا تھا میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ میرے والی صاحب ایزے پرکشنس انیس سو اٹھائیش میں جانڈ کیا ہے دامو دردانس کے ساتھ انہوں نے باقی سپایاں میں کام کیا ہے گانے انہوں نے بجائے میرے والی صاحب باقی سپایاں نائنٹی پونٹی ایٹ سالنڈار کی بارت مچان دکھارا کر دیتے تھے وہاں پر بچتا تھا سورے جاتا تھا پانی سے وہ تبلے کے سور کو نیچے کرتے تھے کیونکہ چڑھ جاتا تھا سور تو اس کو نیچے کرتے تھے مچان پر بھائیں ٹھیک ہے وہاں پر بجرا ہے ابے جلدی کرو جلدی کرو سورجہارنے والا یہ اس زمانے میں لوگوں کو آٹھانے میزیشن لوگوں کو میلا کرتے تھے مگر میرے والی صاحب آندہ سپور دھائی روپے لیتے تھے میں نے سب سے ہائیس پیڈ میزیشن اگر کہا جائے انڈسٹری کا غلامہ مزا یہ اسٹری ہے یہ تاریخ ہے میرے والا کی اتیاست برکل سے رسالینٹ ایرا سے لے کر پھر پاکیزہ تک بہت ہی لا جواب کام کیا انہیں سو اٹھائی سے لے کر گیا تک لیکن ایسا ایکٹر انہوں نے شروعاتی مرحلے میں کام کیا اور تھیٹر گروپ کے ساتھ جڑے رہے تھے دس سال کی عمر سے لے کر کے اور اپنے جوانی تک ماشاءاللہ وہ انہیں سو چھتیس سنتیس تک اپنے تھیٹر میں رہے وہ بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بہت پکچریں آتی تھی چلے کے دانہ سنگی پکچریں آئے گا میں نے دانہ سنگی کشتی لڑے گا میں وہاں پر مزک کروں گا میں کامیزک ہوں گا دانہ سنگ کشتی لڑے گا میں کامیزک دے گا بہت مزے کے آدمی تھے میرے والے ساتھ آجاز کو اپنے سوفی بھی تھے سوفی سنت کی طرح رہا کرتے تھے مرے پیر سے کسی کو مانتی نہیں اللہ رسول ہے ہمیرا پیر اس سے آگے کوئی بھی دنیا کا ہے میرے سار آپ کو بہت اچھی بات ہے لیکن میرے اکھی تھا جو ہے میرا پیر کا آپ کے سامنے کون سی دو میر میں دھن انہوں نے درتب دی ہے یہ نکتا چی ہے ہمیں دل یہ اس کو کیا انہوں نے زندگی دینے والے سن زندگی دینے والے سن زندگی دینے والے سن زندگی دینے والے سن میں بہارہ تیرہ سال کا بچہ تھا تو اتنے ہو کرتے رہتے ہیں بس دیکھتا رہا تھا میں ان کو گیا لیکن ہاں میرے دا خریب کے ٹیم پہ پندرہ سولہ سال کی عمر سی میلی بات اور بھی ہے کہ سوریہ آگئی تو آدھے گھنٹہ تاک بیٹھے رہے کے پھر سوریہ آ بھی آتی ہوگی مجھے بیٹھنا ہے اس کو سنا تو آتے کے ساتھ کے کیا کروں میں غلامیہ صاحب بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایک آرٹیس کو صرف آرٹیس ہی دھنا چاہی ایک گانا نہیں گانا چاہی مجھے بیٹھا ہوا دیکھتا رہے میں تیرہ برس کی عمر سے گوا رہا ہوں تو تڑا سے شروع ہو گئے تیرہ برس کی عمر سے گوا رہا ہوں تو نہیں گا چلے جا میں لطا سے گوا لوں گا جا اوڑ جا چل اوڑ جا جا یعنی اس نے دیماغ کے شرٹ ٹم پر بیسے کہ اگر تو اس کی نانی تھی ہوں سوریہ کی ارے بلے غلامیہ میرے مجنو کیوں ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا تھا ان الدینںبا نوڑیا جوا فرم نے کہا مجھے میں مجھے بولے تو رونے لگ سوریہ پانی لاؤ پانی پلاؤ سوریہ جا کی آملیا سوریہ کے لئے بہت بڑی آرٹیسد ہیں یہ باہت کیا ہوں چاہی پھلا پانی پھلا تو اسنے لے نہیں پھلا اب اسنہ نہیں اب میرا گھانا یاد کر اوکے اللہ تا جی کے ساتھ بھی تو لیکن ان کا بہت ہی اچھے جگل بند رہی نا کاملے دارے بہت بہت مزید ہے پاکستان کی دھناب کے دل کے قریب ہے تھارے رہیو اس کے بھی کچھ کسے ہوں گے تھارے رہیو کے تھارے رہیو جو ہے وہ پہلے تھارے رہیو ہوا اس کے بعد میں کما سب نے کہا کہ نہیں بھی تھارے نہیں اس کو تھارے رہیو کو لاؤں سب نہیں مزید نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے تو آپ جیسی تمہاری مردی کامل صاحب جیسی تمہاری مردی کامل صاحب جیسی تمہاری مردی کیا کرنے کے بعد کامل صاحب نے گھانا سنوڈا بلے بہت ہی مزید نہیں آئے تو مہینے بر کے بات کہا کہ غلامی صاحب آپ صحیح تھے اس کو واقعی ٹھاڑے رہیو ایک مزید تو اببہ نے کہا کہ جو ایک بریج بھاشا ہے یہ ہرے رہیو تھا 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 ہرے رہیو میں واپس آپ کے لئے کہا رہے ہی بلکس صحیح کیا آپ نے تو پھر اس کو کیا پھر اس میں باکرے دا ہاں پی ویریشن پیدا کر دیا پھر لچو مہراج نے سیٹ پہ کہا کہ بھئی غلامیاں یہاں پہ اگر چھوڑا آجائے تو بڑا مزی آجائے اچھا توڑا آجائے تو جب میں ریسل کر رہا تھا آپ میرا ساتھ باقایا تھا تھے سات آر دن تک آپ نے مجھے ریسل میں کیوں نہیں کہا میں اپنے آرٹیز کو پریشاننی کرتا ہاں پیکاپ ہاں میں نے کاتر میں ریکارڈنگ میں پیکاپ کر گیا تو غلاما صاحب کما سمجھے آپ کما سمجھے نہیں 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 لتا ٹائم ہے تیرے پاس ہاں کل آجا گر پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری جنس میں نو بجی ہے پھر وہاں پر چلتے چلتے کیونکہ tabla تو ماشاء اللہ بہت زبردست جانتے تھے چاروں گھران کا tabla جانتے تھے بہت زبردست tabla جانتے تھے کہ ہاں اللہ علیہ tollی نیز نہیں ڈبھول شئیر اللہ عزیل شئیر اللہ عزیلی فرمی از سخت پہٹا لتا بہی خلاجاتھ شکری رہ залو لتا بھائی بد наших opties لاتا سے پک کر کہا دھان 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 ہے اللہ بھائی میں uقع کر دا دھان دھائی گیا ہمیں گھرے ہیں پانچ منٹ میں لطا بھائی نے پکڑ لیا ہے ماشاءاللہ ذہین اور سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا تو سنگر نہیں آنے والا نہیں پیدا ہوگا ہاتھ سوف تھوڑا ہو جائے موسیقی فلال وقت ہو چلا ایک اور بریک آبرے کے بار حاضر ہو جاتے ہیں اور غلام محمد صاحب اور سکر غلام محمد صاحب کے چہدے بیٹوں سے اور بھی باتیں کریں گے گفتوگو کریں گے کہیں مجھے موسیقی دل نے پھر یاد کیا بریک کے بعد اب سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہیں سواگت ہے آج بہت ہی سلیلہ موسیقی ہے غلام محمد صاحب کی بہترین دھنوں کو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی نظر کر رہے ہیں ان کے بہترین نگویں اور خاص بات تو یہ ہے کہ انہی کے چہدے بیٹے ہمارے اس پر اکھرام میں مہوے گفتوگو ہے ہمارے ساتھ چلے واپس اپنی باتوں میں سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غلام محمد صاحب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائے گا غلام محمد صاحب اس طرح کے اس قدر عظیم تھے میں یادگار ہیں آج بھی یادگار ہیں آپ دیکھئے سیلنٹ ایرا سے لے کر پاکیزہ تک کتنی بہتری دنیا انہوں نے دی ہے اور کئی راز بھی ہے فیلموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور آپ بہت قریب رہے ہیں اپنی والد صاحب کے آپ کو تو رازوں کے بارے میں بہت بتا ہوگا اور ہم میں آپ کو اس پروگرام میں دعوت دی ہیں تو راز جاننے کے لیے جو ہمیں نہیں پتا تو راز تو نکلوائی ہی لیں گے آپ سے تو ایک تو پاکیزہ کا راز ہے ایک تو محل کا راز ہے ایک اور خیم چندرپرکاش کے ساتھ ان کی دوستی بہت اچھی تھی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ بیکانیر ریاست کے لوگ ہیں تو بیکانیر کی ہی رہنے والا تھے وہ زوجانگڑ کے تھے محل کے جتنے گانے ہیں وہ جسی سکل میں گانے بنائے ہیں مشکل ہے بہت مشکل آئے گانے والا بہت ایک خود یہ سکل کو ہمالی صاحب نے دیکھا اور کمال صاحب کے ساتھ جب بات کی ہوئی موسم آشکانے کے ٹین پہ اببہ نے دیکھا کمال صاحب کو یہ سر بڑا سمجھ میں آتے ہیں یہ سکل وہ غور کیا ہے کہ محل میں یہ تھا یہ سیم سکل مزے کی بات یہ ہے کہ سیم سکل میں والی صاحب نے پورا پاکیزہ دیا ہے جو محل کا ہے یہ راز ہے یہ بہت ہی بہترین راز ہے سالوں تب پتہ ہی نہیں چلا لیکن گانے بلکل ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہے جدم نے پھر یاد کیا بے وفا لوٹ دیا موسم ہے آشکانہ موسم ہے آشکانہ یہاں پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری نہیں ہے کہ پاکیزہ فلم کے لئے فلم ایوارڈ میں ان کا نامنکن ہوا تھا نام زدگی ہوئی تھی لیکن پران کو ایوارڈ گیا اور پران بہت نراش ہو گئے تب انہوں نے سوچ جتایا کہ میرے بدلے یہ جو وارڈ ہیں غلا محمد صاحب کو ہی جانا چاہیے تھا فلم پاکیزہ کے لئے اور انہیں ناشنل ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا مرزا غالب کے لئے بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت بہت اچھا لگا امید کرتی ہوں آپ کو بھی آج کے پروگرام بہت پسند آگیا ہوگا لکھئے گا فلحال آپ اپنا دھیان رکھئے گا سریلے رہیے گا اور غلا محمد صاحب جسے موسیقاروں کا سنگیت کبھی نہیں بھولیے گا یہ عمر ہے اور ہمیشہ عمر رہے گا یادگار ہیں اور ہمیشہ یادگار رہے گا سنہر شبدوں میں ان کا نام لیا جاتا تھا اتحاس میں ان کا نام عمر ہے اور آج اور آنے والے وقتوں میں بھی ان کا نام سنہر شبدوں میں لیا جائے گا فلحال کے لئے اتنا ہی خدا حافظ سنا دل نے پھر یاد گیا